مدیرہ کیمپ اور انہوں نے باہن گوجہ پرگرام میں بھی حصہ لیا اس موقع پر دونوں نے ریاست لگانا میں اچھی فصلوں اور ریاست کی عوام کی خوشحالی لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے دعائیں بھی کی نلگنڈا زلے میں بس روکر خواتین کے آدھر کارڈ چیک کرنے پر مسافرین نے کنڈکٹر پر برہمی کا اظہار کیا زرائے نے بتایا ہے کہ نلگنڈا زلے کے چینہ تملہ گڑم گاؤں میں بس کو روک کر آدھر کارڈ کی جانچ کرنے کا باخیہ پیش آیا جس پر مسافرین نے کنڈکٹر پر برہمی ظاہر کی ہے یاد رہے کہ تنگانا میں آٹھ اسی بسوں میں مفت سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خواتین کو آدھر کارڈ دکھانا لازمی خرار دیا گئے اور اسی کے ایک اسے کے طور پر کنڈکٹر نے بس کو روک کر آدھر کارڈ کی جانچ کی تھی جس پر بس میں سوار دیگر مسافرین نے اعتراض کیا اور بس کو روکنے پر سوال بھی اٹھائے ان کا کہنا تھا کہ انہیں موقت بس سرویس کی ضرورت نہیں ہے جب مسافروں نے کہا کہ یہ معاملہ آر ٹی سی کے مینجن ڈائریکٹر وی سی سرجنار کے ایر میں لائے جائے گا تو حکام نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا ریاست آنزر پردیش کے سری ستیہ سائیز دلے میں پانچ افراد نے دو خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق سری ستیہ سائیز دلے میں پانچ نامعلوم افراد نے چلہ مطور پولیس ٹیشن حدود میں زیر تعمیر ایک پیپر مل میں چوکی دار کے طور پر کام کرنے والی دو خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا حملہ ور موٹر سائیکل پر پہنچے اور مشکوک آوازیں سن کر خواتین کے اہل خانہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے حملہ وروں نے پہلے تو ان خواتین کے شہروں پر حملہ کیا بعد ازاں خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہو گئے مخامی پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اس واقعے نے علاقے میں سلامتی کو لے کر زنگین خرشات پیدا کر دی ہیں اور تعمیراتی مخامات پر حفاظتی اخدامات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہر ادرباد کے نامپلی میں واقعے حج ہاؤس میں سیکیورٹی عملہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے مسلیوں کو سخت مشکلہ کا سامنا رہا آج دس سرے کی تعدیل ہونے کی وجہ سے حج ہاؤس کی مسجد کے مسلیوں کو مشکلات پیش آئی ہیں منٹیننس سٹاف اور بک بوٹ کے عہدداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے آج مسلی پریشان ہو گئے کیونکہ سیکیورٹی عملہ موجود ہی نہیں تھا بتا گیا ہے کہ ایک سیکیورٹی اہلکار ہے جو کہ چوبیس گھنٹے سے زائد وقت سے ڈیوٹی پر تائینات ہے اور بیمار بھی ہے لیکن وقت بوٹ عملہ اور منٹیننس سٹاف لاپرواہی سے کام دے رہا ہے اور لاپرواہی کے نتیجے میں نہ صرف چوبیس گھنٹے سے زائد خدمات انجام دینے والے سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ مسجد کے مسلیوں کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں جگتیال میں محکوبہ جنگلات کی افسران نے دس سرے کے موقع پر جنگلی جانوروں کے گوشت اور شراب کے ساتھ دعوت کا احتمام کیا زرائے نے بتایا کہ جگتیال میں محکوبہ جنگلات کے ہوتے داروں نے دفتر میں دسترے کے موقع پر ایک دعوت کا احتمام کیا جس میں محکوبہ کے کچھ عملے بیٹ اور سیکشن افسروں نے شرکت کی دعوت میں مبینہ طور پر جنگلی جانور کا گوشت اور تیتر کا گوشت سربراہ کیا گیا میں نوشی بھی کی گئی بتایا ہے کہ ہوتے داروں نے اس پر سوال اٹھانے والے میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ناروان سلوک کیا ہے گوشت کا نمونہ جانچ کے لیے بھیجے جانے پر ہی حقائق سامنے آنے کا امکان ہے دوسرے جانے پورسٹ آفیسر نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آنے پر محکومانہ کاروائی کی جائے گی سلگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم ربھا کرنے ریاست کے تمام لوگوں سے زادباد کی مردم شماری کے عمل میں تاؤن کرنے کی اپیل کی ہے وزیر پونم ربھا کرنے ہفتے کو سیدھی پیٹ زلے کے حسنہ بعد میں دوسرے کے موقع پر علامتلی مندر میں خصوصی پوجا کی بعد ازام میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ جیو نمبر 18 سماجی سیاسی اور معاشی سروے کے لیے لائے گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ سروے ساٹھ دن تک چارے رہے گا یہ واضح کیا گیا ہے کہ ریاست میں وضیاتی انتخابات بی سی کی مردم شماری کے مکمل ہونے کے بعد ہی کرائے جائیں گے پونم ربھا کرنے ریاست کے تمام لوگوں سے زادپاد کی مردم شماری کی عمل میں تاؤن کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے زادپاد کی مردم شماری کے لیے ایک خصوصی لاح عمل تیار کیا ہے اور ساٹھ دنوں کے اندر ہر گھر کی تفصیلات جمع کرنے کے تریخے کار کو بھی ختمی شکل دے دی گئی ہے پونم ربھا کرنے کہا کہ زادپاد کی مردم شماری میں حکومت پونیاری طور پر پانچ پہلوں پر توجہ مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جن میں تعلیم روزگار سماجی سیاسی اور معاشی بسماندگی وہ دیگر شامل ہیں ان تمام کا ڈیٹا اکھٹا کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ مختلف ذات پر مبنی تفصیلات کو جمع کرنے سے یہ ڈیٹا ہر خاندان کے لیے دستیاب مواقع کا اندازہ لگانے اور مستقبل میں حکومت کو ضروری سہولیات پراہم کرنے کے اقدامات کرنے میں کارا مت ثابت ہوگا شہر ہیدرباد میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں ایک نوجوان خاتون سڑک پر برہنہ اور بےہوشی کی حالت میں پائی گئی متاثرہ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے سڑک پر پھینکنے کا شبہ ہے ذرائے نے بتایا کہ ہیدرباد کے جوبلی ہلز کے علاقے لوٹس پونڈ کے قریب ایک نوجوان خاتون کو سڑک پر برہنہ اور بےہوشی کی حالت میں پایا گیا خدشا تھا کہ وہ ناشا یا پھر کسی اور غیر قانونی شے کے زیر اثر تھی مقامی افراد نے پورن پولیس کو مطلع کیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو پوری طور پر بزریے ایمبولنس اسپتال منتقل کیا پولیس کو شباہے کے تیس سالہ خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے پولیس نے مخدمات درج کر کے واقع کی تیخی خات شروع کی ہے خاتون کی شناح تو ممکن نہیں ہو سکی ہے پولیس اس واقع کی مزید تیخی خات میں مصروف ہو گئی ہے تبیل نادو سے شارجہ جانے والا آئر انڈیا کا تیارہ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے کے بعد ایک سو چالیس مسافرین کو لے کر تقریباً تین گھنٹوں تک پیزا میں چکر لگاتا رہا باد ازاں تیارے نے ہنگا میں لانڈنگ کی ذرا نے بتایا کہ ائر انڈیا ایکسپریس کی ایک پرواز نے تیروسچی ہوای ایڈیس سے شام پانچ بچ کر بتیس منٹ پر اڑان بھری اور اڑان بھرنے کے فورن بعد پائلٹ کو لانڈنگ ایر کے ہائیڈرالک سسٹم میں خرابی کا پتہ چلا جس کے بعد اس نے ہنگا میں لانڈنگ کی جاؤست مانگی تیارے نے تین گھنٹے سے زیادہ وقت تک ہوا میں چکر لگا کر اندھن کا استعمال کیا تب تک ائرپورٹ پر ہنگا میں لانڈنگ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی پائلٹ انڈرز کے علاوہ 20 سے زائد ایمبلنس کو بھی تائنات کیا گیا تھا بتا گیا ہے کہ مسافروں کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی بس انہیں یہ کہا گیا تھا کہ معاملی تکنیکی خرابی تھی ہنگا میں لانڈنگ کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی تھی اور تیارے کا اندھن ہوا میں چکر لگا کر کم سے کم کیا گیا تاکہ ہنگا میں لانڈنگ میں آسانی ہو اور نقصان کم سے کم ہو اس واقعے میں جہاز میں سوار 140 مسافر محفوظ رہے کونگریس صدر ملک ارجن خرگے نے آر ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے بنگلہ دیش اور ہندوانس کے مطالق دیئے کے بیان پر سخت رد عمل ظاہد کیا کہا کہ اقلیتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے ملک ارجن خرگے نے آر ایس سربراہ موہن بھاگوت کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چاہے ہندوستان ہو یا پھر بنگلہ دیش اقلیتوں پر ظلم و ستم نہیں کیا جانا چاہیے یاد رہے کہ وجہ دشمی کے موقع پر پونے میں منعقب تقریب سے کتاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں بار بار ہندووں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے ہندووں نے متحد ہو کر خود کو بچایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے ہندووں کی دنیا بھر کے ہندووں کو مدد کرنی چاہیے کانگریس سربراہ نے اسی بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ہندوستان میں کانگریس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے موہن بھاگوت اور بھارتی اور چندہ پارٹی پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ بھاگوت اور بی جے پی لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں بھاگوت بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں اور بی جے پی خود لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتی ہے میرچل خضبے میں سابق وزیر ملہ رڈی کی فلیکسی ہٹا دی گئی بی آرس کارکنان نے ہوتی داروں پر برہمی کا اظہار کیا ذرائن نے بتایا کہ سابق وزیر ملہ رڈی ویجہ دشمی کے موقع پر راون دہن پرگرام کے مہمانیں خصوصی تھے جس کے چلتے ملہ رڈی کی فلیکسی لگائی گئی تھی لیکن اہزداروں نے اس فلیکسی کو ہٹا دیا اہزداروں کی جانب سے ملہ رڈی کی فلیکسی ہٹا دینے کے بعد سے بی آرس کارکنان میں ناراض کی پائی چاہ رہی ہے انہوں نے دستیرہ تہوار کے موقع پر لگائے گئے فلیکسی کو ہٹانے کی مذہبت کی ہے بھارت راشتے سمیتی کے رہنمان آر ایس پرابین کمار نے تلنگانہ حکومت سے موجود اگروپلز میں بنیادی سہولیات پراہم کرنے پنس مقتص کرنے اور انہیں بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز ریاسپ کی کئی مقامات پر انٹیگریٹڈ ریسیڈنچل سکولز کے لیے سنگے بنیاد رکھے جانے پر بی آر ایس لیڈر آر ایس پرابین کمار نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چیف نیسٹر ریونت رڈی یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ مربوط گروپلز کے لیے رکاوٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ گروپلز شروع سے ہی انٹیگریٹڈ ہیں آر ایس پرابین کمار نے یہ بھی کہا کہ ریونت رڈی اس معاملے سے واقع ہی نہیں ہے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ پی وی نرسی مراؤں نے سن انیسٹر اکیتر میں گروپلز خائم کیے تھے لیکن کیسی آر نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے بی آر ایس رہنما نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریونت رڈی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو موجودہ گروپلز میں بنیادی سہولیات پر آہم کریں پنس مختص کریں اور انہیں بہتر بنائیں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جوادزار خان جرمنٹرین سینئر اوٹھوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر مہر داکٹرز داکٹر واسیف آزم اور داکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگہ داکٹرز نمائی ختمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن ٹیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرز سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل اتاپور بیرسٹر اصدودی نویسی ایم پی و صدر کلہن مجلی سے اتحاد مسلمین نے وخارباد میں جلسے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا انہوں نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے پوجیکٹ پر بھی اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی اصل اندیری سے شروع ہوتی ہے وہاں کس نے باغات بنائے ہیں اب غریبوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے مالداروں کے ساتھ نہیں انہوں نے اس معاملے میں حکومت کو جن جھوڑنے کا کام بھی کیا سنٹرل زون ٹاس فورس اور پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے نمائش گراؤنڈ میں درگا مورتی کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس نے واضح کیا کہ یہ پھر خوارانہ نویت کا واقعہ نہیں ہے قدراد ڈی سی پی سنٹرل زون اکشانک چیادو نے پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ صبح چھے بجے پولیس کو اتراملی کہ نمائش میدان میں بٹھائی گئی درگا کی مورتی کا سیدھا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے پوجہ کا سامان بکھرا ہوا ہے فوری طور پر خصوصی ٹی میں تشکیل دیتے ہوئے سی سی ٹی فوٹیج کی مدد سے ملزم پریشنہ یاگوڑ متوطین ناغر کرنول کو گرفتار کر لیا گیا سی بر آباد پولیس نے سی پی پی ایم ایس ویب پورٹل کا آغاز کیا اس پورٹل کے آغاز کا مقصد شہر میں ہونے والی مختلف ایونٹس اور تخاریب کے لیے پولیس کی اجازت کو بہتر بنانا ہے اس کے ذریعے تیستر اور یقینی طور پر شہریوں کے لیے مختلف ایونٹس کی منظوریاں حاصل کرنے میں مدد ملے گی وجہ دشمی کے موقع پر ٹرافیک خوانین پر عمل کرنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباکر نے عوام کو حلف دلایا انہوں نے اسی دی پی ایڈزلے کے حسن آباد تاؤن میں یہ حلف دلایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے نوجوان سے ہوئے جھگڑے کے بعد خاتون موساندی میں کھوٹ پڑی یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اس نامعلوم خاتون نے نوجوان سے جھگڑے کے بعد برہمی کے عالم میں چادرگھاٹ پل پر سے موساندی میں چھلانگ لگا دی مخامی افراد نے پولیس کو اس بات کی تلع دی جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر اس کی ناش کو برامت کیا شادی مبارک اور کلیان لکشمی سکیمات کے چیکس کی استفادہ کرندگان میں تقسیم کے موقع پر کانگریس اور بی آر ایس کے کارکنوں کا تصادم ہو گیا یہ واقعہ ظلہ میدک کے ولدورتی منڈال مستخر میں پیش آیا اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر حملہ اور جوابی حملہ کیا دسیرہ تیوار اپنوں میں منانے کے لیے ہیدرباد سے اپنے آبائی مخامات کے لیے جانے والوں کے لیے اضافی ٹرین قدمات اور بس قدمات کے باوجود مسافرین کے حجوم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ہر سات منٹ میں ایک ٹرین قدمات فراہم کی جا رہی ہیں لیکن ہر ٹرین پر نظر آ رہی ہے مسافرین کو ہیدرباد میٹرو ریل میں بھی بیٹھنے کے لیے گنجائش دستیاب نہیں ہو رہی ہے جوبلی ہیلس چیک پوسٹ اسٹیشن پر میٹرو ٹرین میں مسافرین کا منجائش سے زیادہ حجوم دیکھا جا رہا ہے آٹی سی کی جانب سے بھی فیسٹیول کے پیش نظر زائد خدمات شروع کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آٹی سی بسوں میں بھی مسافرین کے حجوم میں اضافہ دیکھا گیا ہے بیریسٹر اسدودین ویسی ایم پی و صدر کلہیم مجلس اتحاد مسلمین نے مخارباد میں جدسر رحمت اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وقف سے متعلق کوئی خانون بنایا جاتا ہے تو یہ ملک میں سماجی ادم استقام کا سبب بنے گا ہم پہلے ہی ایک مسجد کھو چکے ہیں اور ہم کسی دوسری مسجد یا خبرستان کو نہیں کھویں گی انہوں نے کہا کہ ہم وقف املاک کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور جب وہ وقف ہو جائے تو یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے صدرن سرکل کے ریلوے سیفٹی کمیشنر انت مدھوکر چودری نے ٹرین کے حادثے کے مقام کا معاینا چاہتا محسور و دربنگا ایکسپریس ٹرین کل حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس واقعے میں انیس مسافرین زخمی ہو گئے تھے ہندوستانی فضائیہ کا ایک تیارہ کامیابی کے ساتھ نوی ممبئی میں بینو لخوامی ائرپورٹ کے جنوبی رنوے پر اترا آئی اے ایف سی دو سو پچھینو کی افتتحی لینڈنگ ایک بڑے بلٹی رول ٹیکنیکل ائر لفٹر اڈانی گروپ کے گرین فیلڈ بینو لخوامی ائرپورٹ کی ترخی میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے آرس سربرا موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ہمارے پوڑوسی ملک بنگرادش میں کیا ہوا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم اس سے متعلق جو بھی ہیں ان پر بحث کریں گے تاہم ان ہنگاموں کے درمیان ہندووں پر مظالم کی روایت کا آیادہ کیا گیا پہلی مرتبہ ہندو متحد ہوئے اور اپنے تحفظ کے لئے سڑکوں پر نکل آئے جب تک مظالم کا یہ شدت پسندانہ رویہ جارے ہے گا نہ صرف ہندو بلکہ تمام اخلیتیں خطرے میں ہوں گی انہیں دنیا بھر کے ہندووں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان کی حکومت ان کی مدد کرے کمزور ہونا ایک جرم ہے اگر ہم کمزور ہیں تو ہم ظالم کو دعوت دے رہے ہیں جہاں بھی ہوں ہمیں متحد اور مضبوط ہونا چاہیے وزیر دیفاع راجنات سنگھ نے دارجلنگ کے سپنا کنٹونمنٹ کے نوجوانوں کے ماتھے پر تلک لگایا وزیر محصوف فوجی جوانوں کے ساتھ وجہ دشمی منانے کے لئے پہنچے تھے ایم سی ایچ ہاسپریل کے آؤٹسورسنگ ملازمین چھ ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جنگوں ایم سی ایچ ہاسپریل کے تمام آؤٹسورسنگ ملازمین کو چھ ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہے جس پر ان میں تشویش پائی جاتی ہے آؤٹسورسنگ ملازمین نے اس معاملے پر احتجاج کیا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہیں نہ ملنے تھے وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے سے قاسر ہیں اور تصیرہ تہوار بھی وہ نہیں منا پا رہے ہیں انہوں نے زلہ کریکٹر سے اس سلسلے میں رد عمل ظاہر کرنے کی خواہش کی اور فوری طور پر کنٹریکٹر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا حکومت تلنگانہ نے اندرمہ آمکانہ پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے جس کے ذریعے ریاست میں پہلے مرحلے کے ساتھ تحت چار لاک پچاس ہزار نئے مکانات کی تعمیر کے لیے بے گھر افراد کو فیقس پانچ لاک روپے کی تعمیری مدد فراہم کی جائے گی اس تعلق سے سگریٹری محکم امارات و شوارے نے ایک کام بھی جاری کیا ہے حکومت نے اس مقصد کے لیے گرام پنچائت اور بلدی وارڈ سطح پر اندرمہ کمیٹیاں بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس میں مخامی اور دوسرے مطالبہ افراد کو شامل کیا جائے گا مطالبہ آزلا کے کلیکٹر سے اندرمہ آمکانہ پروگرام پر عمل آوری کے لیے یہ کمیٹیاں تشکیل دیں گے گرام پنچائت سطح پر سرپنچ یا پھر گرام پنچائت کے سپیشل آفیسر کو کمیٹی کے صدر نشین مخرر کیا جائے گا ڈی جی پی ڈاکٹر جی تندر کی موجودگی میں اندوستانی کرکٹیم کے فاسٹ بولر محمد سیراج نے بحیث ستے ڈپٹی سپرینڈنڈرنڈ پولیس جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر مہج بھگوت سینئر ای پی ایس کے علاوہ انیل کمار یادہ اور اکنے پارلیمنٹ محمد فہیم قریشی صدر ٹیبریس اور دوسرے موجود تھے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر اوٹوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپور